ہلو ویلکم فرینڈز اور یہ ہے ہمارے سی سی ٹی وی کنٹرلوں کی پچھ جو کی مارکنگ ہو چکی ہے اس کے بعد جی سی وی کے دورہ ڈگنگ کا کارے شروع کرا دیا گیا ہے بہت ہی شاندار پچھ بننے والی ہے جو کی ہمارے کھانا پریشر میں ڈگنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد اسے لیبل کیا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ڈگنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب ہم نیکس سٹیپ پر جائیں گے جو کی ہے وارٹر لوگن پہلے ہم نے اس میں وارٹر لوگن کی ہے اچھے طریقے سے جسے مٹی کا کمپیکشن اچھے طریقے سے ہو جائے اس میں کسی برکار کی کمیلر ہے اور یہ ہم نے کچھ برکس مگائی ہیں جو کی سائیڈ میں جو لگیں گی پچھ کے سائیڈ ایجز کی لیے یہ بھی ہمارے پاس آ چکی ہے اور اس کے بعد اب ہم نے بولڈر سولڈر بولڈر اور سوائلنگ کا کام شروع کر دیا جسے ہم بڑے بڑے بولڈر ڈالے ہوئے ہیں اور اس کا کمپیکشن بھی ہم کریں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں نیکس لیول پہ جو بھی ہے سینڈ فلنگ کر رہے ہیں جس سے جو بھی چھوٹے موٹے گڈے ہیں وہ اچھی طرح جسے پورے بھار جائیں کسی پرگار کی کچھ کمی نہ رہے پورا ایک بل فریس لیول اور یہ لیولنگ ہو چکی ہے اور ہم نے وارٹر کی اس میں کافی ڈالا ہوا ہے جس سے کسی پرگار کا پربلم نہ ہو اور اب ہم آ گئے ہیں پی سی زی بار پہ جو کی کام گریٹنگ کا کام اب چالو ہونا ہے اس کے لیے ہم نے اچھی خاصی مشین مگائی تھی ہمارے سر کے دوارہ ہمیں یہ پروائیڈ کر آئے گئی تھی یہ اب کام چالو ہو چکا ہے دوستو اور پچھ کافی شاندار پچھو اننے والی ہیں یہ ہیں ہمارے اچھول سر جو کی تھانا پرواری ہیں ہجراہو تھانا کے ان کے سپرویزن میں یہ سارا کام چلتا ہوا اور ان کے ساتھ ہے ہمارے رام سنگھ یہ بھی بہت ہی صحیح کیا انہوں نے کام میں اور ہمارے دونوں ہی بہت ہی شاندار کرکٹرز پورے کام کا معاینہ کرتے ہوئے تاکہ کسی بھی پرگار کی کوئی کمی نہ رہ جائے پورا سمیہ دے رہے ہیں سر ہمارے لیبلنگ اور کام گریٹنگ یہ چالو ہو چکی ہے سب سے پہلے یہ پی سی سی چل رہا ہے اس کے بعد بہین مسالے کا مال ڈالا جائے گا کام گریٹنگ یہ بھی کام چلتا ہوا اور ہمارے پورے ٹیم جو بھی پولس ٹیم ہے پورے سپورٹ کرتے ہوئی پورا فل ٹائم دیتے ہوئے اور دیکھیں دیرے دیرے کام اب لیبلنگ کا بھی چالو ہو چکا ہے ایک طرف سے کام گریٹنگ چل رہی ہو دوسری طرف سے لیبلنگ کا بھی کام ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ فائنل ٹچ کی اور ہم دیرے دیرے بڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارے سر نائٹ میں بھی آئے تھے سپرویزن کرنے کے لیے کی کچھ پرگاریوں کام ہی نہ رہے اور ہمارے ورکٹ جو بھی کافی محنت کی انہوں نے ہمیں میں سے ترک سے سر کے دور اس نے کچھ سپیشل اعنام بھی دیا جائے گا بہت ہی شاندار پچ اور یہ دیکھیں بھائی پچ فائنلی بن کر ریڈی ہو چکہ یہ بہت ہی شاندار پچ جو کی بنی ہے خجرہ و تھانے میں اور اس کے بعد جو کی مارٹر کیورنگ ہم نے پرانت ہی اگلے دن اس پر کیورنگ کا کام شالو کر دیا تھا پورے پچھ کو اچھی طرح سے پانی سے بھارا تھا جس میں کسی پرگار کوئی کریکس نہ آئے کہ یہ سچے امپورنٹ پارٹ ہے کسی بھی کاؤنگ کی سٹیکچر کو بناتے ہیں تو کیورنگ مسٹ آؤ مسٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے مٹی کو جو بنائی تو اسے ہٹا دیا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم اسے ڈیلی کیورنگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ فائنل ٹچ اور لائٹنگ کا بھی ارینجمنٹ ہو گیا ہے اور ہمارے تھانا پرسل کی سب سے چھوٹی کنیا کیونکہ اس کا اوڈھاٹن کرتی ہوں ہماری پچھ کا یہ بہت ہی سوا باگی کی بات ہے کہ وہ اس کام کو کر رہی ہیں اور یہ فائنل پچھ پوری طریقے سے ریڈی ہو چھلی ہے لائٹنگ برگ تھینکیو کچھیں کچھیں باک موسیقی ہفر وہ ес پة tw